بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی ان الامامتہ بالنس سے تک آج کے دست کا کلی عنوان عبارت مصنف ہے اور اس کے بعد شرح ہے عبارت مصنف اور شرح کے ساتھ جو نقاط آج کے دست میں بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک آئیمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا یعنی ہمارا شیعہ اثنان اشری جو مسلم عقیدہ ہے آئیمہ کو ہم کیا جانتے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا نمبر دو غلات غالی کی جمعہ کون سے افراد کو کہا جاتا ہے کیا ہم غالیوں والے عقیدے کے قائل ہیں یا ان کی ہمارے آئیمہ علیہ السلام کی جانب سے نفی اور مضمت آئی ہے بالکل آئی ہے اس کو بیان کیا جائے گا نمبر تین غالیوں کی مضمت احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے ہمارا عقیدہ آئیمہ کے بارے میں آئیمہ ایمان کی جمعہ ہے لَا نَعْتَقِدُنَا فِي آئِمَتِنَا مَا يَعْتَقِدُهُ الْغُلَّاتُ وَالْحُلُّلِيُونَا قبرت کلمتاً تفرج من افواہِ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارے امام کے بارے میں وہ عقیدہ جس کا عقیدہ رکھتے ہیں غالی حضرات اور حلول والے حلولیون طلاب اکرام حلولیون یہ عطف تفسیری ہے غلات غلات جمع غالی کی غالی ایسے افراد کو کہا جاتا ہے طلاب اکرام عزیز جن کا عقیدہ ہے کہ خدا ونطبرت و تعالی علی علیہ السلام یا آئمہ کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک میں یا نبی اکرام میں حلول کر گیا ہے نتیجے میں ان کو خدا جانتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے غالی فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ آئمہ کے بارے میں غالیوں والا عقیدہ نہیں ہے پھر ایک بریکٹ میں قرآن کی آیت ہے کہ ایسی بات بولتے ہیں بڑی بات جو ان کے موں سے نکلتی ہے وَلْعَقِيدَتُنَا الْخَالِصَتُوْ أَنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا ہمارا خالص عقیدہ شیعت کا یہ ہے کہ ان کے فائدے میں ہر وہ چیز ہے جو ہمارے فائدے میں اور ان کے نقصان میں ہر وہ چیز ہے جو ہمارے نقصان میں یعنی جو ان چیزوں کا ہم پر مصبت اثر پڑتا ہے ان پر جو مصبت اثر پڑتا ہے جن کا ہم پر من کی اثر پڑتا ہے انہی چیزوں کا ان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وَإِنَّمَا فَرْقِ یہ ہے بھشر تو ہیں ہم بشر ہیں لیکن کمالات میں ہم ان کی ماند نہیں ہم عباد مقرمون وہ ایسے بندے ہیں جو بکرامت ہیں اختصہ ہم اللہ تعالیٰ بھی کرامت ہیں جن کو خدا ون طبعہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ ہباہم بھی ولایتی اور انہیں عطا کہے خدا ون طبعہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اس کیونکہ کانو کی اعلیٰ درجات کمائل اللائکتے سے بشر کیونکہ یہ آئمان ہیں ان کمالات کی بلندی پر جس کی صلاحیت ہے انسانوں میں کے اندر یعنی بشریت کی ذرکیت میں جتنے کمالات آ سکتے ہیں جتنے کمالات بھلنے کی گنجائش ہیں تمام کمالات بطور اتم و احسن ان کے اندر ہیں وہ یہ ہے من العلم علم ہے و تقوی تقوی ہے و شجاعت و کرم و عفت شجاعت و بہادری و کرم و فت و پاکدامی و جمیل اخلاق و فاظلت و صفات الہمی تمام اخلاق فاظلہ اور قابل ستائش صفات ان کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے موجود ہیں جیسے تو دوسرے انسانوں کے ترمیان بھی ہوتی ہیں یہ علم و تقوی شجاعت و کرم و عفت لیکن لَا يُدَانِهِمْ أَحَدٌ کوئی بھی ان کا ان سے پاک مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی یہ کمالات مختص یعنی جو درجہ ان کمالات کا ان کے پاس ہے دوسرے لوگوں سے پاس نہیں ہیں کیونکہ خدا نے ان کو عطا کیا ہے و بہذا یہی سے یعنی جب ان کمالات کے یہ مالک ہیں تو اس تحق کو حق رکھتے ہیں کہ اَيَقُنُوا اَئِمَتًا کہ رہبر بنے امام بنے وَهُدَاتًا حَادِی بنے وَمَرْجِعَنْ وَعْدَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي قُلِّ مَا يَعُدُوا لِلنَّاسِ مِنْ اَحْكَامٍ وَحُقِمٍ اور مرجع بنے مرجع یعنی ان کی رجوع کا مقام بنے نبی کے بعد ہر اس چیز میں جو لوٹتی ہے انسانوں کے لئے احکام میں الہی میں سے اور حقیم میں سے یعنی جن احکام کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے محل و مقام رجوع ہیں آئیم علیم السلام وَمَعَرَا حَرُوِ تیزِ یعنی دین ہے جس کی دین کی داری طرف ہوتی ہے من بیان ان کے دین کی تشریع کی جائے بیان کی وَتَشْرِعِنْ اور اس کی تقنین اور نفوز کیا جائے وَمَا حَرُسِي يَقْتَسُ بِالْقُرَانِ اور ہر اس چیز میں مرتاج ہیں انسان اور لائک رجوع ہیں آئیم علیم السلام جو مفصوص ہے قرآن کے ساتھ وہ یہ تفسیر من تفسیر وطابع کہ قرآن کی تفسیر کی جائے لوگوں کے لئے اور متشابہ آیات کی تاویل کی جائے تاکہ لوگ اس کو سم سکیں قال امامنا الصادق علیہ السلام مرحوم زفر فرمائے ہمارے امام صادق علیہ السلام فرمائے مَا جَعَكْمُ عِنَّا مِمَّا يَجُزُمْ اَنْ يَقُونَ فِي الْمَخْلُوْفِينَ جو بھی ہماری جانب سے تم پر چیز پہنچے ایسی چیز ہو ایسی چیزوں میں سے جو ممکن ہو وہ چیز جائز ہو مخلوق کے بارے میں وَلَمْ تَعَلَمُوْوْوْوْوْوْا اور آپ ان کو نا جانتے ہوں وَلَمْ تَفَمُوْوْوْا نا سَمْسَدْتَيْا تو پھلاتا جہ vimos اس کا انکار جو ہماری جانب سے آ جائے تو پہنچے تمہاری طرف اور وہ ان کیزوں میں سے جو مخلوق میں سے کسی ایک لئے جائز نہ ہو نارواہ ہو تو فجدو اس کا انکار کر دینا ولد کردو ہی لینا اس کو ہماری جانب نہ لوتا تو اللہ بکرم نے یہاں تک عبارت مرہوم مزفر اختان کو پہنچی اس کے بعد آیت اللہ محسن خرازی اس کی تشریح فرماتے ہیں وضاحت ہے عبارت مستنی فرماتے ہیں لا یقف علی کا آپ کے لئے مکفی نہ رہے بعد ہم آرہ کا اس کے بعد کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انس ما سواللہ تعالی لیس اللہ ممکن کہ خدا کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ممکن ہے ممکن وجود ہے ممکن وجود یعنی جس کے لئے نہ عدم ضروری ہو نہ وجود ضروری ہو وجود میں آنے کے لئے اسے اسی سبب یا معطی وجود کی ضرورت پڑے اور وہ خدا و انتبار رکھت اللہ ہے اور ہر ممکن وجود محتاج ہے مخلوق ہے اور اس کی احتیاج کو دور کرنے کے لئے احتیاج وجودی کو دور کرنے کے لئے ذات خدا و انتبار رکھت اللہ ہے یہ جب جان چکے ہیں تو بات یہ ہے جو مقفی نہیں ہے کہ اَنَّ اَعْتَقَادَ الْعَلُوحِيَتِ فِي الْعَئِمَةِ اَوِي الْعَنْبِيَاءِ بَاطِلٌ جِدًا کہ خدا ہونے کا عقیدہ رکھنا اَعْمَةِ کے بارے میں سب کے بارے میں یا کسی ایک بارے میں یا انبیاء کے بارے میں یہ بلکل باطل ہے باطل ہے یعنی حقیقت کے خلاف ہے باطل ہے یعنی اَعْمَةِ مَسْلَانَ کی نظر میں اور خدا کی نظر میں قابلِ قبول نہیں ہے وَلِذَا اسی وجہ سے باطل ہے اَنْكَرَ الْعَئِمَةُ عَلَى الْغَالِينَ اَشَدَّ الْإِنْقَارِ عَلَى الْعَلَى السلام نے ہمارے سب عائمہ نے انکار کیا ہے یعنی مضمت کی ہے غالیوں کی وہ شدت کے ساتھ مضمت کی انکار کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے جیسے آپ حدیث ملاحظات کر سکتے ہیں قالت صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرمائے اَحْزِرُوا عَلَى شَبَابِكُمْ الْغُلَّاتَ لَا يُفْسِدُونَ بچاؤ اپنے جوانوں کو غالیوں سے وہ ان کو خراب نہ کر دیں کیونکہ فَإِنَّ الْغُلَّاتِ شَرُّ قَلْقِ اللَّهِ کیونکہ غالی حضرات خدا کی بدترین مخلوق ہیں يُسَغِّرُونَ عَزْمَتَ اللَّهِ خدا کی عظمت کو غطاتے ہیں وَيَدْدَعُونَ الرَّبُوبِيَتَ لِعْبَادِ اللَّهِ اور خدا کے بندوں کے لئے ربوبیت کے رب ہونے کے قائل ہیں وَاللَّهِ خُدَا کیونکہ فَإِنَّ الْغُلَّاتِ شَرُّ قَلْقِ الْجَهُودِ وَالْنَصَارَ وَالْمَجُوشَ اللَّهِ مَقْلُوْقِ يَهُودِ وَنَصَارَ وَمَجُوشَ سے بھی زیادہ بدتر ہیں غالی اور واللَّذین اشْرِقُوا اور ان سے بھی بدتر ہیں جو مشرق لوگ ہیں یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی بیہر نواز جنور فتیس سپنور جو سپنسر تھے وَقَالَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ السلام اور علی علی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللَّهُمَّ إِنِّ بَرِئُمْ لِلْغُلَّاتِ اے میرے اللہ میں بری ازمہ بیزار ہوں غالیوں سے قَبْرَات عیسَ بن مریم من النصارہ جسے عیسیٰ بن مریم نصارہ سے بیزار تھے جو کہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا وَنْتَوْرَهُ وَتَالَى عیسیٰ کے اندر سما گیا ہے اللَّهُمْ اَقْضُرُهُمْ عَبَدَ میرے کریم اللہ ان غلات کو ظلیل ورسوا کرنا وَلَا تَنصر مِنْهُمْ اَحَدًا اور ان سے کسی بھی ایک کی مدد نہ فرمانا بیہر نواز جنور پتیس وَلَا تَرْفَعُونِ فَوْقَ حَقِّ مُجھے میرے اپنے حق کو مرتبے سے بلند نہ کرنا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى اِتَّقَضْنِ عَبْدًا کیونکہ خدا نے مجھے اپنا بندہ بنایا تھا قَبْلْ اَنْتَقَضْنِ نَبِيًّا اس سے قبل کہ مجھے نبی بنائے نبی بنانے کیا پہلے مجھے عابد کے طور پر خدا نے پسند کیا کہ میں اس کا عابد ہوں دیانواز جنور پتیس سفن ورد دوستہ پیس سفن لہٰذا اس مرتبے سے مجھے نہ بڑھانا مولا نے فرمایا بچنا غلوب کرنے سے غلوب کا مطلب وہی کہ ہمیں خدا سمجھنے سے ہمیں رب ماننے سے ہمارے بارے میں رب کا عقیدہ رکھنے سے بچنا پھینا ہمارے بارے میں جو کہو ہمارے بارے میں کہو کہ اِنَّا یہ کہو کہ اِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ جن کی پرورش خدا کرتا ہے وَقُولُ فِي فَضَّلِنَا مَاشَتِمْ اس کے بعد ہماری فضل جو بھی کہو وہ آپ جو بھی چاہو کہہ سکتے ہو یعنی ہمیں خدا ہمارے کے لئے رب خدا کو مانو ہم اس کے مربو بندے ہیں بہر نواز جن برخزی سفر میں جو سکتے ہو قال صدیر صدیر راوی کہتا ہے قُلْتُ الْعَبِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَمْ سَعْدِقُ الْسَلَامُ سَمْ مَنْ اَرْضِكَا اِنَّا قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ کچھ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں عالی حسن خدا ہیں جیسے نون بذالک علینا قرآن ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر قرآن یعنی آپ کو خدا سمجھے کر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي سَمَائِ لَاوْنَ وَطِلَابِ لَاوْنَ اور وہ خدا ہوا جو آسمانوں میں خدا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یا صدیر ایسی جو سنوے سمعی وَبَسَرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي مِنْ هَا أُولَى بَرَاؤ میرے کان میری آنکھیں میری کھال میرا گوشت میرا کھون میرے بال ان لوگوں سے بیزار ہیں بری دن وَبَحْرِ اللَّهُمِنِ خدا بھی ان سے بیزار ہیں مَا أُولَى عَلَى دِينِ ایسے لوگ جو ایسا آتی درکتے ہیں ہمارے دین پر نہیں ہیں وَلَا عَلَى دِينِ آبَائِ میرے آبا وَاجَاتِ دِين پر بھی نہیں ہیں وَاللَّهِ خُدَاءِ اللَّهُمِ وَإِيَّاہُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِلَّا هُو سَاخِتُمْ عَلَيْهِمْ خدا وَقَبْرَ ہمیں اور ان کو قیامت کے دن جمع نہیں کرے گا مگر اس حالت میں کہ خدا ان کے اوپر غزبناک ہوگا ناراض ہوگا اصول کافی جنر ویک صفحہ نمبر دو سا انہتر وَحَا قَضَى بَعْدَ مَعَرَفْتَ اس طریقے سے اس کے بعد کہ آپ جان چکے ہیں کہ من انہ کل شر یہ کلاب اکرم یہاں سے گویا کہ ایک تو عقیدِ غلو اور غالیوں کی تربید روایت کی روشنی مستی یہاں سے عقیدِ غلو کا ناقد پیش کر رہے ہیں دلیلِ اقلی کے طور پر یہ ہے آپ جان چکے ہیں کہ من انہ کل شر يحتاج إلى اللہ فِي أَصْلِ وجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وغیرِ ظَالِقَ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر شیع یعنی معصف اللہ شیع یعنی معصف اللہ محتاجِ خدا کی اصلِ وجود میں یعنی جب خدا اسے وجود دے گا تو وہ وجود میں آئے گی وغیرہ وہ وجود میں نہیں آئے گی حیات میں اس کی حیات اپنی میں حیات کی بقا میں جتنے عرصے تک اس کی زندگی وہ خدا کی جانے محتاج ہے خدرت میں علم میں ان کے علاوہ دوسرے کمالات میں یعنی اصلِ وجود میں بھی اور اصلِ وجود جو وجود کے ساتھ کمالات آتے ہیں ان میں محتاج ہے تو جب یہ ہے تو لا جسو اعتقاد الاستقلال بنسبت علیہ فِي امر من الامور تو جب ایسے ہے تو پھر صحیح نہیں ہے عقیدہ رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی شخص کے بارے میں کہ وہ مستقل ہے کسی بھی کام میں ان قام ہونے سے وَيَكُونُ غُلُوبَن اور یہی غلوب ہے یعنی کسی بھی امام یا کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلان کمال میں یہ مستقل ہے بے نیاز ہے خدا سے خدا نے یہ کمالات اس کو نہیں دے ہیں یہ غلوب ہے بلکہ یہ تو تم اصلِ وجود میں بھی آئیم علیہ السلام اور انبیاء اکرام خدا کے محتاج ہیں اور وجود کے بعد جو ان کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات ہیں خدا کے کمالات کے مظہر ہیں خدا کے عطا شدہ ہیں خدا کے کمالات ان کے اندر ظہور کرتے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے اندر یہ کمالات ہیں کماورا جا توقی عن شاہد زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل علیہ اللہ جس طرح امام زمان کی جانگ یہ توقی ہے تعلیوں کے رد میں اس میں آیا یا محمد بن علی اے محمد بن علی مولا کے اساب میں سے تعلی اللہ عز و جل امام یسفن خدا بلند ہے ان باتوں سے جس کے وہ توصیب کرتے ہیں سبحانہ و بحمدہ پاک و مقدس ہے اور اس کی تاریخ ہے لیس نہن شرکا اہو کی علم ہی ورافی قدرت کہ ہم خدا کے شریک نہیں ہیں نہ اس کے علم میں نہ اس کی قدرت میں بعض لوگ جو خدا کے شریک ہیں اس کے علم میں اس کے قدرت میں تطعن یہ نہیں یہ فعلیق نہیں بلکہ خدا کا علم ہمارے اندر ظہور کرتا ہے خدا کی قدرت ہمارے اندر ظہور کرتا ہے ہم کسی بھی چیز میں اصل و وجود میں بھی خدا سے مستقل نہیں اور قدرت میں بھی خدا سے مستقل نہیں علم میں بھی خدا سے مستقل نہیں بیارنواز جنور فتی سفن دوست کیا کرتا ہے قَالَ الْعَلَّمَتُ الْمَجْلِسِ قُدْسِ رُو بَيَانِ اللہ مزید فرماتے ہیں یہ لفظ تو بیان جب حدیث کو بیان کرتے ہیں بیارنواز ربان تو میں اللہ مزید تھی جہاں جس حدیث کے ذیل میں وضع دیتے ہیں تو یہ لفظ بیان اللہ مزید فرماتے ہیں کہتے ہیں بغیر الہام الہی کے مراد یہ ہے یعنی دوسری ربز یعنی مستقل نہیں ہیں علمِ غیب رکھنے میں وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَالِكَ من ذَالِكَ علمِ غیب سے جو عائمہ کے پاس ہے فلائم کی نفی ہو اس کی نفی نہیں ہے یعنی جو عائمہ کے پاس وحیِ الہی کے ذریعے سے الہامِ الہی کے ذریعے سے علمِ غیب ہے اس کی نفی قطر نہیں ہے اور جو ہاں پہ یعنی آدیث میں یعنی آیات میں نفی کی جا رہی ہے وہ استقلالاً علمِ غیب رکھنا بغیر وحیِ الہی بغیر اندادِ الہی کے اس کیونکہ قانت عمدت و معجزات الانبیاء والعوسیاء الاخبار عن المغیبات کیونکہ انبیاء اور عوسیاء جو کہ ان کے وسیع ہیں جن میں سے عائمہ علیہ السلام بھی وسیع نبی ہیں عوسیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بنیادی ترین معجزوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے اور عام لوگوں کہ یہ بس میں نہیں ہے کہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں وقت استصناہ ہم اللہ تعالی فی قولی اور ان کی اس وجہ سے خدا نے اپنے قول میں استصناہ اللہ منر تضان الرسول اس سے قبل میں علمِ غیب کی نفی ہو رہی ہے پھر استصناہ ہو رہا ہے کہ سوائے وہ جس کے بارے میں خدا راضی ہو چاہے رسول رسول کے طور کمسیل ہے رسول ہو وسیح ہو کوئی بھی خدا کا پسنددہ اور برغزیرہ بندہ ہو بیہنواز انور پتیس صفحہ نور دو تو اکثر طوری حدیث موجود نہیں خادمہ رکھتا اس کے بعد کہ آپ جان چکے ہیں کہ مینہ نبوت ختمت بی وجود نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جان چکے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے یعنی اس کے بعد نبوت تسلسلہ نہیں چلنا تو بلا مجال کوئی دنجائش نہیں ہے کہ اعتقاد نبوت فی الائمت کہ آئمت کے بارے میں نبی ہونے کا عقی جا رکھا جائے کہ علی علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں قائل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان صلی اللہ علیہ وسلم من قائل جو بھی قائل ہے کہ کہتا ہے کہ اننا یعنی ہم آئمت انبیاء کہ انبیاء ہیں فعلیہ لعنت اللہ اس کے پر خدا کی لعنت وہ ان شک فی ذالک اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرتا ہے کہ یعنی ہمارے بارے میں شک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء ہیں فعلیہ لعنت اس کے پر خدا کی لعنت یعنی جو یقین عقیدہ رکھتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم نبی ہیں انبیاء ہیں یا نبی اکرم کی نبوت ہمارے پاس آئے اس کے اوپر بھی لانت خدا کی اور جو شک رکھتا ہے تب بھی یا سوچتا ہے تب بھی اس کے اوپر لانت ہو بہنوار جنوار فضی صفحان دوستو چھانوے پہ حدیث موجود تو اللہ علیہ وسلم نے آج کے دست کام کو پہنچا جس کا سوال اگر ہم دینہ چاہیں تو اس کے یہ بن سکتے ہیں کہ ہمارا خالص عقیدہ شیعت کا اس ناشری شیعہ کا عیمت کے بارے میں کیا ہے ہم انہیں کیا جانتے ہیں غلاط اور غالی کن افراد کو کہا جاتا ہے نمبر تین غالیوں کی حدیث میں کس طرح سے مذہبت آئیے کوئی بھی ایک حدیث بیان کریں غلو کس صورت میں صد کرتا ہے یہ چوٹتا سوال ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ